اسلام علیکم میں ہوں غووی اچھا کچھ دوست نے کہا تھا کہ github پر ہم کس طریقے سے اپنے react app کو ڈپلائے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیں تو اسی کے لئے چھوڑی سے ایک ویڈیو ہے اچھا تو سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان ہے کچھ سمپل سے steps ہیں جس طرح ہم نارمل اپنے اپ کو ڈپلائے کرتے ہیں اسی طریقے سے ڈپلائے ہوگا بس کچھ extra اس میں steps ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنے ہیں تو یہاں پر میں خالی فولڈر ہے یہاں پر کمانڈر اوپن کروں گا آپ کے پاس cmd ہے آپ cmd اوپن کر کے اس کو وہ کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے چلا سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے ایک جو ڈیمو اپ ہے وہ میں انسٹالل کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکتے ہوں آپ کی جو بھی اپ اور یہ کی آپ اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں ہمم اچھا create react اپ اوہ نام کیا دیتے ہیں نام دیتے ہیں hello world اچھا جی اب جو next ہے انسٹال ہو جائے دیکھیں یہاں پر فولڈر بن گئے hello world cd hello world npm start دیکھا دیتا ہم آپ لوگ کو کہ بھئی یہ کیا ہم جو ہے وہ ڈبلائی کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا react app ہے بھئی react ہے خوبصورت والا لوگو اور باقی چیزیں اچھا جی اب ہمیں جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں اپنے ہمیں ہمیں سب سے پہلے git init اس کے بعد git add all جس طرح ہم سارے فائلز کو اچھا اب ہمیں ایک جو ہے وہ repository بنانی ہے تو سب سے پہلے git commit minus m testing test react app یہ ہو گیا اب اپنا جو ہے وہ ہم git repo بنا لیتے ہیں github یہاں آئیں گے اور اس کے بعد new repository وہ ہی نام دے دیتے ہیں hello world اچھا next جو ہے ہمیں remote add کرنا ہے origin اس کے بعد ہم push کرا دیں گے اسے یہاں تک کا کام اب جو extra چیز ہے نا یہاں پر وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک package install کرنا ہے npm install save ghpages یہ کام ہم نے کرنا ہے extra کیونکہ normal ہی اگر آپ نے اس کو ڈپلائے کرو تو وہ نہیں چلتا اچھا یہاں تک کا کام ہو گیا اس کے بعد جو ہمارے package.json ہے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر آئیں گے ہم نے ایڈ کرنا ہے home page home page میں وہ link جو ہمارے repo کا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا username dot github dot i o اور اس کے بعد جو آپ کے repo کا نام ہے وہ جو ٹھیک ہو گیا ایک چیز یہاں پر ہم نے یہ ایڈ کر دی اس کے بعد ہمیں یہاں پر کرنا ہے ایک اور deploy یہاں پر ہم کہیں گے gh pages minus d اور build کا فولڈر مطلب minus d ڈیپلائے کرنا ہے ڈیپلائے سے پہلے ہمیں پری ڈیپلائے ڈیپلائے سے پہلے آپ نے کمانڈ چلانی ہے وہ کمانڈ ہے ڈیپلائے سے پہلے اس کے بعد ڈیپلائے کیوں وقت وہ ڈیپلائے کے فولڈر کو ڈی ایچ پیجز میں ڈال دے گا وہ جی ایچ پیجز جو ہے وہ اس کے بعد ڈیپلائے ڈیپلائے اس کو آپ نے کرنا ہے کوپی یہاں پر پیسٹ اچھے یہ ڈاٹ آگیا ہے یہ لیجیے بھائی آپ لوگ کی ریاکٹ کی ایپ چلنے لگی اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو بھائی پیج کو ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تب تک آپ لوگ اللہ حافظ